اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو ایک کوئک سی ریسپی دے رہی ہوں چکن دیگی کورمے کی جس کو میں شان کے مسالے کے ساتھ اور کچھ اپنے مسالوں کو ایڈ کر کے بناوں گی اتنی آسان ریسپی ہے آپ چاہے تین کلو چکن لیں پانچ کلو چکن لیں لیکن اس کا ایک حساب ہے اس حساب سے اگر آپ کریں گے تو بہتی اچھا آپ کو کورمہ ملتا ہے بنا ہوا اور بس چھوڑی اچھی چیزیں ہیں جو آپ کو فالو کرنی ہیں اور اسی طرح کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی ریسپیز مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ اس کورمے کے ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو میں زردہ بھی دیکھ رہے تو میں لنک شیئر کر دوں گی ویڈیو پہ تو آپ ہاں سے بھی زردہ کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں چکن کورمہ بنانے کے لیے ہم نے لی ہے تین کلو چکن دو پیکٹ ہم نے شان کورمہ مسالی کے لیے ہیں 50 گرامز والے اور تین سے چار ٹیبل سپون ہمیں لسن ادھرک لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے دو ٹیبل سپون لال مرچ لی ہے دھنیا پاورڈر لیا ہے دو ٹیبل سپون اور دو تین دارچینی لی ہیں اور اس کے علاوہ دارچینی کی سٹک اور اس کے علاوہ دو بڑی لائچی ایک کلو پیاس لیں گے ہم اس میں اس مشین میں ہم اس کو چاپ کر لیں گے اور ایک لیٹر تیل لیں گے جناب ہم نے تیل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جب ایک لیٹر تیل ہمارا پتیلی میں گرم ہو گیا تو پھر ہم نے اس میں ایڈ کر دی پیاس اور پیاس کو ہم کر لیں گے براؤن اور آپ کو میں ایک اور ٹپ دیتی چلوں پیاس کو اچھا سا رنگ ڈالنے کے لیے اور براؤن کرنے کے لیے اس کی ٹپ یہ ہے کہ جب پیاس کو آپ فرائے کرنے لگے تو اب اس میں آدھا چمچہ سالٹ ڈالتے ہیں تو پیاس کو ہم نے کر لیا ہے فرائے اس کے بعد پیاس کو فرائے کر کے ہم نے الگ رکھ دیا اور اسی تیل میں ہم نے ڈال دیا ہے چکن چکن کو ڈالنے کے بعد لسن کے ادھرک کے ساتھ جب فرائے ہو گیا تو میں نے شان کھرما مسالہ ڈال دیا اور باقی تمام مسالے بھی ڈال دیا اور ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے پکنے دیا اب میں جلدی جلدی ویڈیو اس لیے چلاری ہوں تاکہ آپ لوگ بوڑنا ہو اور جلدی سے آپ کو میری ریسی بھی مل جائے بہت آسان ہے بہت کوئی کہ آپ اس کو یہاں پر بھونتے رہیں تاکہ رنگ چینچ ہو جار اچھے طریقے سے مسالہ بھی بھون جائے اور چکن بھی اچھے طریقے سے گلنا بھی شروع ہو جائے اور مسالے کے ساتھ بھون جائے جو ہم نے پیاس کو فرائے کیا تھا اس کو ہم نے تقریباً ایک کلو دہی میں پیس لیا ایک کلو دہی میں جب ہم اسے پیس لیں گے اچھے طریقے سے اور پھر ہم مسالن میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر تک بھوننے کے بعد اس کی شکل اس طرح سے آ جائے گی تو جناب ہمارا تیار ہے چکن دیگی کورما یہ تقریباً دین سے سوہ تین کلو چکن کا ہے اور اس میں دس سے پندرہ پرات کھا سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی انجوائی کریں اپنے گھر میں بنائیں اپنی فیملی کو کھلائیں اور اس کو آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ہم نے تو اس کو انجوائی کیا تھا دافتان کے ساتھ تو امید ہے آپ کو میری ریسی بھی پسن آئی ہوگی میرے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آلی بھاری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ